بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس وقت ہم گوادر میں موجود ہیں سامنے ہمارے سمندر ہے اور اس وقت ہمارے دوست جناب ابنیم رند صاحب ہے عبدالکریم بھئی ہے اور یہ ہمارے دوست وزید صاحب ہر وقت نہ موبائل میں لگے رہتے ہیں اور مولانا قاسم صاحب ہے مولانا صاحب کیا آپ کہہ رہے کہ یہ جنت نہیں ہے آپ کیوں کہ آپ جنت کہاں کو سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر یہ بھی جنت ہے جنت سے کم نہیں ہے لیکن گرمیوں میں تو کم لگتا ہے آپ کو میں کہتا ہے اس گرمیوں میں سواک کے ہیریہ جو وہ جنت ہے وہ عبدالکریم بھائی آپ کا کیا خال ہے گوادر کا اور اس کا مقابلہ کریں گے تو کیا ہے دونوں میں گوادر سر سردیوں میں بہت اچھا ہے کیا یہاں پلانیٹ جوہے وہ بار وقت مائل ہوتا رہتا ہے لیکن گرمیوں میں تو پھر موسم گرم ہوگی ہاں لیکن وہ جو چھپکتے ہوئے والے گرمی ہے نمی والا وہ گرمی ہے اس لیے گرمی میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے مرحل اللہ زبردست موسم ہے اس لیے جس طرح آپ کو یہ اچھا سواد اچھا لگتا ہے تو ہم یہ اچھا لگتا ہے لیکن برحال ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی صلی اللہ علیہ وسلم عوضہ ہے اس کے اتصاوت میں اتنا خوبصورت سمندر ہے جس کے نار کے خوبصورت پہاڑ ہے بلوچستان پورا جو ہے وہ بادنیات سے بڑا پڑا ہے آپ کا پنجاب جو انا پوری زراعت سے ہے جس طرح آپ کے کشمیر ہے آپ کا گل کی تردستان ہے اس پورے اس خوبصورت درکی کی مثال اس خوبصورت یعنی ہیرے کی ہے کہ اس کی حفاظت بہت ضروری ہے اور ہیرہ جو ہے وہ ظاہری بات سب کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہے جس طرح اس خوبصورت ہیری پہ سب کی نظریں لگی ہے ہم ایڈیوکیٹرز کی ذمہ داری ہے کہ ہم وہ نسل تیار کریں اس ہیری کے حفاظت کرسکو جو اماندار ہو وہ نئی نسل جو کام کو سمجھنے والی ہو جو اپنی مٹنی سی محبت کرنی والے ہو وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کے اندر چھاروں مسلم موجود ہیں پاکستان کے اندر اتنے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ ہم یہاں سے دو آزار کلومیٹر دور سے ہیں ابھی اگل چھم لاورس آئے ہیں لیکن وہ محبت آنے مرانا پاک کے برطریم بھائی تھی یہاں کہیں چھوڑے رسولتے ہیں میں بھائی دیئے جو رہا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تشکتہ کرنے شایئے میں اللہ پاک نے ہمیں اپنی نیامتیں دیئے اور اس سے بار کر آزادی فکر دیئے آزادی ظاہر خیال دیا ہے اور اکتر ایڈوکیشن سے مشرک کی یہ بہترین بڑی بڑی ورکات ہے جو گرافیا اس طرح دنیا ہماری محتاج ہے ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں یہ بہت بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہے اب اس سرمایہ کو اگلی نسل تک ٹرانسفر کرنا ویسٹری کو پڑھانا اور ٹرانسفر کرنا جس کے اندر اخلاقیات بھی آتا ہے اقدار بھی آتا ہے معاشرت بھی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلیں مزید طاقتور ہوں گے تو یہ مسائل بھی استعمال کریں گے ہم بہت شکریہ دا کرتے ہیں آج جنوری کی دیاوہ تاریخ ہے شام کے میں ساڑھے پانچ چھے بجھنے والے ہیں لیکن یہاں بھی مغرب نہیں ہوئی اور مسائل بھی مغرب ہو چکی ہے اتنا خسرت بھی اتنا خسرت بھی اتنا خسرت بھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں میں ہوں امیر زیب اپنے دوستوں کے ساتھ ڈائرکٹر ٹرنگا پاک پاکستان گوادر اور اس وقتم یہاں گیرس چاہتے ہیں ہمارے پاکستان